جس کے تحت تمام پاکستان کے قوانین بنے یعنی تمام قوانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتری بڑی بنتی ہے یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے تمام آئینی مہارین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم بالوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے یہ آئین میں لکھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے اور جب قانونی مہارین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے یہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ آئین سے انحراب کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر ہے وہ آئین سے انحراب جو ہے وہ غداری کے برابر ہے تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پر آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے ایک ہلکے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک ہلکے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اتراز ہوا تھا کہ اس ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھنری کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھول گیا تھا تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انحراف فوری طور پر ختم کیا جائے فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے وہاں گورنر نے کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی تو ٹو کومنٹس آئے ہیں تفسر آیا ہے ججز کا ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو ایک عجیب و غریب نئی نئی قانونی اسطلاعیں پیدا ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں نبی دن میں تو کرانے لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا گورنر کے وقیل صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جمعیرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں چیئرمن امران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا وہ نظر آئے گا اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل برو تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اصد عمر جیسے فواد چودری، حماد ازر، شاہ محمود قریشی بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے رہتے لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ پرانے زمانے گزر گئے یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے آج کے پاکستان میں ازاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے پاکستان کے آئین سے نراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس آئین کا دفاع کریں گے اور گسیٹ کر گسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ کروانے ہیں خواہد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے ابھی جو عصد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بوران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بوران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹس عالی عدلیہ کے ججز کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عالی عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این آرو دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے گیارہ سو ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا وہ کیس سپریم کورٹ میں کانکلوڈ ہونے لگا ہے اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے اور جس میں عالی عدلیہ کو ایک دیفنسیو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے ہائی کورٹ کے فیصلے اب یہ جو کانسٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا لاہور آئی کورٹ نے تین دفعہ کہا کہ مجھے پیش کرے ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو زمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک بقائدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم بڑھمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنس کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ بہممت خان بھٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز علیہ صاحب کے آج ان کو چھٹا ساتمہ دن ہے ان کا کوئی عطا پتا نہیں آمیر ران جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے ان کو پانچ دن کے بعد رہا کیا گیا اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی عطا پتا نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر جو کر رہے ہیں فیصل فاروقی صاحب جو پاکستان کے بڑے وکیل ہیں انہوں نے کل کہا ہے کامران خان کے شو میں کہ الیکشن کمیشنر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس تعلیم کے اوپر ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو اور گورنرز کے خلاف آئینی کاروائی عمل میں لائی جائے اور صدر مملکت آرف علوی صاحب سے میری گزارش ہے پنجاب کے گورنر اور خیبر پختونخواہ کے گورنر کی ریموول کے لیے جو آئینی جو پروسس ہے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ دونوں گورنرز نے واضح طور کے اوپر آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین کو ایک ردی کی کتاب میں کنورٹ کر دیا ہے اور اگر آئین بھی نہ رہا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی واحد کنسینسز ڈاکومنٹ اس وقت پاکستان کا آئین ہے اگر یہ آئین کو بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سبوٹاج کر دیا گیا پھر پاکستان کے اندر کوئی کنسینسز ڈاکومنٹ نہیں بچے گی کوئی تفاقے رائے نہیں ہو سکے گا اور یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے جو اس وقت یہ عمل ہو رہا ہے لہٰذا صدر مملکت دونوں گورنرز کے خلاف ان کو عودوں سے ہٹانے کی کاروائی جو ہے اس کا آغاز کریں اس کے ساتھ جیل برو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسس مکمل ہو گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ کل شروع ہو جائے ہو سکتا ہے یہ پرسو شروع ہو جائے لیکن یہ تحریک بالکل مکمل ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں مجھے امید ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس ان معاملات کا نوٹس لیں گی اس کے ساتھ میں ایک اور نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں جب یہ انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی ہم نے پنجاب میں یہ کہا کہ بائیس افسر ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ذاتی طور پر ملوث ہیں یہاں پہ انتقامی کاروائیوں میں اور ان کو یہاں پوائنٹ نہ کیا جائے بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اور پنجاب حکومت نے ان بائیس میں سے سترہ افسرز کو پنجاب میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور باقی جو چار بچے ہیں ان کو بھی لگایا جا رہا ہے میں ان بائیس افسرز کو کہتا ہوں آپ آئین کے تیعت حلف لے کے آئے ہیں آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے فوری طور کے اوپر خود کو اپنے عودوں سے علیدہ کریں اور پارٹیزن نہ ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف بعد میں کاروائی ہو لہٰذا یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ عدلیہ کو نوٹس لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کے آئین کی تحفظ کرے گی اور شہری ازادیوں کا تحفظ کرے گی جو ہماری اس وقت جو ملٹ ڈاؤن ہو رہی ہے معیشت اس کے اوپر حماد عظر صاحب کچھ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہو رہا جیسے فواد چودری صاحب اور عصد عمر صاحب نے بتایا اور جہاں پہ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں مسنگ پرسن شروع ہو گئے ہیں سیاست کے اندر ہماری تو وہاں پہ معیشت کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ شوکترین صاحب کے اوپر ایک عجیب و غریب سا کیس بنایا جا رہا ہے بھئی بندہ پوچھیں معیشت تم نے تباہ کی معیشت مفتا نے تباہ کی معیشت اس حاق ڈار نے تباہ کی اور آج بھی کر رہا ہے شوکترین کا کیا قصور ہے شوکترین کے وقت پہ تو آپ کے حضر مبادلہ کے زخائر بھی پورے تھے فائنینسنگ کا کوئی کرائسس بھی نہیں تھا صرف ایک مقصد کہ یہ جو میسہ پور ہے اس کے اوپر کوئی معیشت کے اوپر بولے نہ اور اگر کوئی معیشت کے اوپر بولے گا کیونکہ شوکترین پردہ چاک کرتا تھا کہ کس طرح اس ملک کو نالائکی کے ساتھ اور بددیانتی کے ساتھ پچھلے نو ماہ میں تباہ کیا گیا ہے تو آج اس کے خلاف ایک ایف آئی اے کا جالی کیس بنا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر تین ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں اور بہت سارے معاشی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کام نہیں چلتا نظر آ رہے ہیں تب بھی حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آگئی ہے کہ اس حکومت کو آئی ایم ایف کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے تو جو گیس کی سو فیصد قیمتیں بڑھائی گئیں بجلی کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والے ہیں اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا اس وقت آپ کے ملک میں افرات ایزار تیس فیصد ہے اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دو ماہ کے اندر چالیس فیصد پہ چلی جائے گی اور خدا نہ خاصتہ ہائیپر انفلیشن کا بھی خطر ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آج معیشت کھڑی ہے اس میں سے نوے فیصد جو مشکلات آ رہی ہیں یہ نوے فیصد مشکلات نہیں آنی تھی اگر عمران خان کو نکالنے کی اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی زد نہ کی جاتے سب کو پتا تھا کہ اس حاکڈار کی جو پولیسیز ہیں وہ کوئی سنجیدہ پولیسیز نہیں ہیں سب کو پتا تھا کہ مفتا صاحب جب آئے ہیں تو پہلے دو ماہ جس طرح کی انہوں نے پولیسیز رکھی ان کے آئے میں آپ سے بات چیت نہیں کرنی ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے اس سے معیشت تباہ ہوگی یہ باتیں سب کو پتا تھیں لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحقام آئے گا جب ملک کے اندر معاشی استحقام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحقام آئین اور قانون کو منجمت کر کے نہیں آتا اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلہ پورے ملک میں جمہوریت اس کو سسپنڈ کر دے گا اور الیکشن پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہیں کیونکہ کون قانون سازی کرے گا کون حکمرانی کرے گا اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا اس کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمت کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحقم ہوئے گی پھر کہاں سے سیاسی استقام آئے گا اس ملک کے اندر تو ہوش کے ناکن لیں ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس پہ فوری طور پر عمل درامت ہونا چاہیے ورنہ توہین کنٹیمٹ جو ہے توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ہم پہ تو سارے قانون لگے نا توہین بلاول بھی لگ گیا توہین آئی ایم ایف بھی لگ گیا توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے توہین پاکستان ہو رہی ہے اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہانا چاہیے اور ہم آدھا عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا دیا اچھا صاحب یہ بتائیے صدر پاکستان آئینی بوران کو ختم کرنے کے لیے آئینی بوران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو طریق نہیں دے رہا الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں ملکل آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمیشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ ناؤز کریں اور کال اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقینا ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں اگر یہ بتائیے گا آج جو آپ نے جواب الیکشن کمیشن کے جواب کر رہا ہے اس سے کچھ تاثر جا رہا ہے کہ شائن آپ لوگوں نے میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ بلکل واضح ہو گئی اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراب نکال کے لکھا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں آج بھی کیا صورتحال ہے آئین کی خلاف برزی ہو رہی ہے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف برزی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے ہمارا یہ موقع کل بھی تھا اور آج بھی ہے اچھا بواس پہ یہ بتائیں